اول انڈیا مرس اتحاد المسلمین کے پرمخبائش سعودین اویسی ان دینوں بیہار کے کشنگن میں لگتار جن سبحوں کو سمبودت کر رہے ہیں اور اپنے امیدوار اخترالی ایمان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اخترالی ایمان کے لیے لگتار سعودین اویسی جن سبح کر رہے ہیں اور ان جن سبحوں میں کافی زیادہ بھیر دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اصبودین اویسی کا چمتکار جو ہے اور جو جلوہ ہے وہ اب بھی برقرار ہے سیمانچل میں حالانکہ ان کے چار ودائکوں کو راجت دوارہ تورہ گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اصبودین اویسی کے جن سبحوں میں کافی زیادہ تعداد میں بھیر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ان کی تقریر کو سننے کے لیے کافی لوگ پہنچ رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے جن سبحوں کو اس سمبودیت کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے دیکھیں اس پورے ریپورٹ میں آپ نے جاوید کو دیکھا پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہوئے کم دیکھا ہوگا مگر جب اخترالی ایمان، اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ کو پیغام آئے گا کہ بھارت کے تین دولے بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کی پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ اخترالی ایمان بیٹھے گا دنیا دیکھے گی اور ہم طاقتور اختیدار میں کوئی بھی ہوگا اس کو بتائیں گے سی منچلسن صاف کرنا پڑے گا یہ ہے بات پارلیمنٹ جانا اور بیٹنا نہیں پارلیمنٹ میں جب جا کر بیٹھتے ہیں تو ستہ میں موڈی ہو یا کوئی بھی ہو اس کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے ارے یہ دو مندلس کے ایمپی ہیں مگر پارلیمنٹ کے در و دیوار کو اپنی سچائی سے ہلا دیتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اب کے بار دو نہیں تین جائیں گے انشاءاللہ تعالی جائیں گے نہ تین آپ تمام اخترالی ایمان کو اپنا ایمپی بنا کر کامیاب کریں گے بہدرگن سے انشاءاللہ اللہ آپ کے حوصل رضم کو برقرار رکھئے ہمارے اس بھاشن کے بعد آج شام سے شروع ہو جائیں گے جو ہماری صفوں میں جو ابو جہل ابو لہب میر جعفر اور میر صادق کے جانشین ہیں وہ ابھی سے شروع کر دیں گے اے اختر اور اسد الدین ویسی کے جذباتی باتوں میں مت جاؤ بی جے پی کو حرانہ ہے میرے بھائی دو ہزار انیس میں کیا یہاں سے جے ڈی او جیتی یا کانگریس جیتی بتاؤ اخترالی ایمان کو آپ نے جو بھی اوٹ دیا نہیں دیا وہ آپ کا فیصلہ تھا مگر اب کی بار آپ کو مپیل کر رہے ہیں کہ اخترالی ایمان کو یہاں سے اپنا ایمپی بنائیے دس سال ہو یا دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ ٹریپل تلاک کا قانون آیا پارلیمنٹ میں کیا جاوید نے مخالفت کی یا اسد الدین ویسی نے مخالفت کی بتاؤ سی ڈبل اے کا کالا قانون آیا قانون کے بل کو اسد الدین ویسی نے پھارا یا جاوید نے پھارا بتاؤ ہم کو یو اے پی اے کا قانون آیا جس میں نوجوان سڑ رہے پانچ پانچ سال جیل سے کانگریس پارٹی نے امید شاہ کے بل کی تائید کی کس نے مخالفت کی اسد الدین ویسی اور امتیاز جلید نے مخالفت کی میرے بھائی یہ مندلس نے کام کیا آخری پارلیمنٹ کا سشن جو جنوری میں ہوا نرندر موڈی نے کہا کہ باوید جنوری کی اہمیت کیا ہے جاوید بولا یا سد الدین ویسی بولا بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات میں چیلنج کر رہا ہوں جاوید کو اور یہ ماسٹر کو تم اپنی زبان سے سب بابری مسجد بولو جنتا کے سامنے کی شنگنچ کی تم میں ہمت ہے بولنے کی نہیں بول سکیں گے ڈریں گے کانپیں گے ان کی روح نکل جائے گی ان کو دکھے گا ملک الموت سامنے کھڑا ہے کس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا سنو بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات تین سو بی جے پی کے امپیز کے سامنے پوری پارلیمنٹ میں سناٹا ہو گیا یہ کیا کہہ رہا میں نے کہا سچائی کو بیان کر رہا ہوں جب تک زندہ رہوں گا سچ کو بولوں گا ظالم کو دیکھ کر اپنی زبان کو کامپرمائز نہیں کروں گا ضمیر کا سعودہ کرنے والوں کا نام منلصت کے ہاتھ المسلمین نہیں ہے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں شبیس تاریخ کے دن ایک تاریخ آپ کو لکھنا ہے اور اپنا ایک ایک اوٹ سیمانچل اور کشنگنج کے ترقی کے لیے آپ کو پتن کے نشان پر بٹن دمانا پڑے گا اب آ جائیے ماسٹر پر اب ماسٹر پر آ جائیے ان کا نام ماسٹر مجاہید ہے ہے نام ماسٹر کیوں بولتے ماسٹر کیوں بولتے ان کو مگر ان کا ماسٹر کون ہے ان کا ماسٹر کون ہے ان کا ماسٹر کون ہے زور سے بولو ان کا ماسٹر موڈی ہے جس کا ماسٹر موڈی ہو اور میرا اور تمہارا ماسٹر اللہ ہے تم کس کو اور دوگے نہیں نہیں اللہ کے نام کے لیے نے ماسٹر کہہ رہا ہے ورنہ بولیں گے یہ مذہب کو لے کر آ رہے ہیں ان کا ماسٹر موڈی ہے اور پھر ہر بی جے پی والا کہہ رہا ہے ہم موڈی کے پریوار کے ہیں بولتے ہیں نا بول ہر بی جے پی والا بور ہے ہم موڈی کے پریوار کے ہیں ماسٹر موڈی کے پریوار کہہ ہے یاد رکھو ماسٹر مجاہد موڈی کے پریوار کہہ ہے اور اخترالیمان کشنگنج کے غریبوں کے پریوار کہہ ہے جو موڈی کے پریوار کہہ ہے جو موڈی کے پریوار کہہ ہے وہ سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گا جو موڈی کے پریوار کہہ ہے موڈی نے کہہ دیا کہ سیمانچل میں گھس پیٹی گھستے ہیں گھس پیٹی کون ہیں آپ تمام دوست پیٹی موڈی نے کہہ دیا کیونکہ یہ موڈی کے پریوار کا ہے سی ڈبل اے کا قانون ان پی آر این آر سی سے آئے گا اب یہ ماسٹر جا کر بول رہے ہیں گیان بات رہے ہیں نہیں 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 سی ڈبل اے کا قانون سٹیزنشپ دینے کا ہے لینے کا نہیں ہے ماسٹر تمہارے باپ کو سامنے لاکر بکھاؤ اور ہم سے بحث کرو بولو سٹیزنشپ کا خانون سے ان پی آر این آر سی کا تعلق ہے سی ڈبل اے کا خانون سٹیزنشپ کے خانون سے اس کا تعلق ہے اور یاد رکھو ماسٹر اگر ان پی آر این آر سی ہوگا تو کشن گنج کی کسی گورنمنٹ کی بیلڈنگ پہ تمہارا نام لکھا جائے گا اور کوئی بی جے پی سنگی جا کر کہے گا کہ ماسٹر کے نام پر مجھے اطراز ہے تو ماسٹر آپ کو اپنے دادا کا بچ سٹیفیکٹ لاکر دکھانا پڑے گا دکھاؤ گے تم نہیں دکھا پائیں گے کوئی نہیں دکھا پائے گا کیوں موڈی این پی آر این آر سی کرنا چاہتا ہے ہم تمام کو شہریت سے محروم کرنا چاہتا ہے یہ بی جے پی جے ڈی او کے لوگ یہ موڈی پریوار کے لوگ ہیں ہم غریبوں کے اور مظلموں کے پریوار کے لوگ ہیں یاد رکھو آسام میں این پی آر این آر سی ہوا سپریم کورٹ کے بولنے پر بیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے اس میں دو لاکھ مسلمان تھے میں نہیں کہہ رہا ہوں آسام کا مکہ منتری ہے من تو بسو شرما کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سی ڈبل اے خانون کے تحت بھارت کی شہریت دی جائے گی اور وہ دو لاکھ مسلمان کیا کریں گے وہ فارنس کو ٹرائبینل میں اپنا مخدمہ لڑیں گے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ چھبیس اپرل کے دن کشن گنج میں آپ کوئی تاریخ بنانا ہے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اگر جیت کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو دس سال ہم نے برابر فرقہ پرستیوں کے خلاف ہم نے اور دیا ہے ہم نے فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ جب نتیش کی حکومت بنی اس وقت سپیکر کے الیکشن ہوا تو اخترالیمان اور ہمارے تمام امیلیز نے راجت کا ساتھ دیا تھا دیا تھا نہ اختر بھائی سپیکر کے الیکشن میں دبتی سپیکر کے الیکشن میں مگر میں کیوں کہہ رہا ہوں اخترالیمان کو کامیاب کرو میرے بھائی آپ کی آواز کون بنے گا کیا تمہا جاوید کو اپنی آواز سمجھوگے ماسٹر کو اپنی آواز سمجھوگے یا اخترالیمان کو تم اپنی آواز سمجھوگے فیصلہ کرو بتاؤ تمہاری آواز کون ہوگا اخترالیمان ہوگا یا جاوید ہوگا یا پھر ماسٹر ہوگا اخترالیمان آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے جذبات کو اپنی زبان پر لاکر باطل طاقتوں کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا اور کہے گا سیمنچل سے انصاف ہوگا کشنگن سے انصاف ہوگا پان سال میں یہ کچھ نہیں بول سکے کچھ نہیں بول سکتے یہ پارلیمنٹ میں ہمارا باشن ہوتا تو بیٹھ کر سنتے ہیں جاوید کبھی کبھی دل میں قیال آیا کہ جاوید صاحب کشتوں سیکھ لیتے ہیں ہماری اس بھڑکاؤ باشن جو ہم دیتے ہیں پارلیمنٹ میں تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ بابدر گنج میں ایک طرف آوٹ چھبیس تاریخ کو پتنگ چھاپ پر بٹن دوا کر دیجئے پورے اتمنان کے ساتھ جائیے ایک نیا انقلاب سیمنچل اور کشنگن میں پیدا کریے تاکہ پارلیمنٹ میں آپ کی حقیقی آواز جائے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے دعاوں اور اوٹ سے اخترالی ایمان صاحب کو کامیاب کرے گا تو کشنگنج کے ہر پارلیمنٹ کے بیدان سوا میں ایک آفیس اخترالی ایمان کھولیں گے جہاں پر ایک ادمی بیٹھے گا آپ کی تکالیف کو نوٹ کرے گا اگر اخترالی ایمان دلی میں سیمنچل کی لائی لڑیں گے تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ بہدر گنج کے ان تمام تکالیف اور کشنگنج کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنی سیاسی خیادت کو مضبوط کرنے کے لیے اور کشنگنج کے غریب اور مظلوم عوام کی حقیقی آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ چھبیس تاریخ کو پتن کے نشان پر اوٹ دیجئے اور ہم اس امید سے جا رہے ہیں کہ دوبارہ جب بہدر گنج کو آئیں گے تو یہاں سے آپ کا امپی اخترالی ایمان ہوگا انشاءاللہ تو چھبیس تاریخ کو آسمانوں میں کیا نظر آئے گا بہدر گنج کے کیا نظر آئے گا بتاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ